پاک بھارت کشیدگی کمرشل فلائٹس کی تاقیر سے دستیابی اور لاجسٹکس مسائل کے باعث پی ایسل میچز کے آڑے آگئے شہری کذافی سٹیڈیم میں چوکے اور چھکے دیکھنے سے محروم اہلِ لاہور کو بڑا دھچکا سوپر لیکے لاہور میں شیڈیول میچز کراچی منتقل پی سی بی نے اعلان کر دیا کرکٹ شائکین افسردہ مشکل فیصلہ تھا لیکن تمام فرنچائز کی مشاورت سے کیا چیئرمن پی سی بی احسان مانی پی سی بی کا میچز کے ٹکٹس کے پیسے واپس کرنے کا فیصلہ شائکین ایک رکٹ کو جلد ٹکٹس کے پیسے واپس کیا جائیں گے ٹکٹس کی واپسی کے طریقہ کار سے جلد آگاہ کیا جائے گا ترجمان پی سی بی کہتے ہیں مستقل میں لاہور میں میچز کا انعقاد کیا جائے گا لاہوری جو ہیں بڑے آپ کو پتہ ہے جوشو خروو سے سالے کچھ کرتے ہیں تو ان کے دل تکوٹے ہیں لاہور کے سارے وہاں پھلی تیار بیٹھی ہوئی تھی کہ لاہور میں ہم نے ایونٹ ٹکٹے پرچیز کر لیں ہم نے خود بلیک میں ٹکٹے لیں گے لیکن اس کا فیدا کوئی نہیں ہے کہ سارے میچ وہاں پی شفٹ ہو گئے ہیں پی ایسل کا مزا کرکرا کرکٹ دیوانوں نے ہاتھ ہو ہاتھ کتاروں میں لگ کر ٹکٹس خریدی چوکے چھکے اور عالمی سٹارڈز دیکھنے سے تو گئے اب پیسوں کی واپسی کا جھنجڑ شائکین ایک رگٹ میں گھم و غصہ کم از کم ایک میچ تو لاہور میں ہونا چاہیے شائکین کا مطالبہ پی ایسل کا میلا سجانے کی تیاریاں دھری کی دھری رہ گئیں انتظامیہ کے جلاس پر جلاس اور انتظامات ادھورے رہ گئے شہر گل کو جگمگانے اور سجاوٹی ایشیا سے آراستہ کرنے کی تیاری کر رکھی تھی این وقت پر شریون میں تبدیلی سے انتظامیہ بھی پریشتی ہم سارا ائرپورٹ چیک کر کے آگئے ہیں اوپر سے نیچے تک نہ کوئی آفیس کھولا ہوا ہے تو نہ ہمیں کسی نے انفارم کیا ہے پلین وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ ابھی کوئی ہے نہیں سبا چھے بجے سے نیوز چل رہی تھی کہ یعنی کہ اب شروع کر دیا اپریشنل کیا کہ بلا لیا گیا اپنا عملہ یہاں پہ کچھ بھی نہ عملہ ہے نا کو جہاز ہے کچھ بھی نہیں ہے لوگ پریشان ہو رہے ہیں پھر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں ہماری فلائٹ تھی ستائیس فیبرری کی جو کہ ڈیلے ہو چکی ہے آپ کو پتہ ہے کی وجہ سے ابھی انہوں نے آج یہ کہا کہ سب سے پہلے تو اپنی ٹکٹ اس کو ریکنفرم کریں اس کے بعد کل سے فلائٹس فلائے کریں گی آج جسٹ ائرپورٹ کی ایکٹیوٹیز ہیں ان کو ان کیا گیا چار روز بعد فضائی اپریشن بحال پہلی پرواز 166 مسافروں کو کراچے سے لے کر لاہور لینڈ کر گئی لاہور سے کراچے جانے والی پرواز 166 مسافروں کو لے کر روانہ ہوئی فضائی اپریشن بحال ہونے پر ملکی و غیر ملکی پروازوں کے مسافروں کا رش اپریشن بحال ہونے پر خوش لیکن تاخیر کا گلا بھی کیا مسافروں کو رینومائی پراہم کر رہے ہیں ترجمان پی آئی اے پاک بھارت کشیدہ صورتحال سمجھوتا ایکسپریس کل پٹری پر چلے گی سمجھوتا ایکسپریس مسافروں کو لے کر لاہور سے بھارت روانہ ہو گئی پاکستان نے امن کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے دوستی بس بھی چلائی تھی کہنے کو سرکاری ہسپتال لیکن مہنگا ہے علاج میکمہ سپیشیلائز ہیلتھ کیر نے سرکاری ہسپتالوں میں نیجی علاج معالجے اور ٹیسٹوں کی فیسوں میں اضافہ کر دیا انجیوگرافی پچیس ہزار سے پینتالیس ہزار ہارٹ سرجری کے لیے اڑائی لاکھ روپے ہونا ضروری کنسلٹنٹ کی فیس دو ہزار روپے فی ویزٹ ہوگی پارک فوج سے اظہار افجتی کے لیے پانچ فی روز بھی مظاہرے اور ریلیاں بھارت مخالف نارے جاریت کے جواب میں امن کی بات لیبرٹی میں بائیکر کلپ کی ریلی جماعت اسلامی کا تحافظ پاکستان مارچ سیکرٹری جنرل لیاقت بلوچ اور امیر العظیم سمیت کارکنوں اور شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ بھارت امن کی بات کو کمزوری نہ سمجھے جنگ مسلط کی گئی تو شکست بھارت کو مکتر ہوگی بیبرٹی چوف میں سیول سوسائٹی کی امن ریلی خواتی اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت شمائی روشن کی گئی شرکہ نے افواج پاکستان کے ساتھ اظہار افجتی بھی کیا مودی جنگی جنون پیدا کر رہا ہے جنگ ہوئی تو پورا خیطہ متاثر ہوگا پاکستان نے امن کا پیغام دیا گوانر پنجاب چودری سرور برطانوی اور یورپی ارکان پارلیمنٹ کو خط برطانوی اور یورپی ارکین پارلیمنٹ سے امن کے قیام اور بھارت کے جنگی جنون کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنے کی ابھی بھارتی پائلٹ کو باپس کرنا اچھا اقدام ہے اوپوزیشن نے مفاہمت کا ہاتھ بھا دیا حکومت فائدہ اٹھائے سیاسی افراتفری والے اقدامات سے گھوریس کیا جائے مولا بکس چانڈیو سمیت پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس حکومت کی کارکردگی پر کڑی تنکی کہا حکومت امام سے مہنگائی کا گوجھ اتارے قوم اسمبلی میں اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے لیگی رہنماؤں خادہ آسف کی ملاقات شہباز شریف کی رہائش کا پر ہونے والی ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تباد لکھیا وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے نواز شریف کی پریشانیوں کا ذمہ دار پرویز رشید اور مریم نواز کو قرار دے دیا بولے ان دونوں کے مشہوروں پر عمل کر کے ہی نواز شریف اس حال کو پہنچے ہیں ڈر نہ خوف نہ ہی کوئی جھجک قبضہ مافیا ہو گیا بے لگام جلو موڑ کے علاقہ میں مبینہ قبضہ مافیا کا شہری پر سرعام بہیمانہ تشکدور ملزمان نے ڈنڈے مار کر تنبیر کو زخمی کر دیا گوہ غصہ کم نہ ہوا تو فائرنگ بھی کر دی شہری شدید زخمی پولیس نے پانچ ملزمان کے خلاف مقدمہ درز کر لیا تشدوز کی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول اب آم مہنگائی کے گھیرے میں سبزی سستی ہے نا پھل مرگیے گوشت کو بھی لگ گئے پر سستے بازار ہو یا عام بازار ہر شے کو لگی ہے آگ تیماتر نے پہلے سنچری ماری اب قیمت اور بھی بھاری ایک سو بیس روپے ریٹ پر بھی نایاب لہسن ادرگ ایک سو چھاسٹ روپے فکیلوں سے کم نہیں مل رہا چکن کی قیمت میں مزید تین روپے کا اضافہ کر دیا گیا ریٹ دو سو بھتیس روپے فکیلوں پر پہنچ گیا مشیر وزیریالہ اکرم چودری کا شادمان پھار بازار کا دورہ سبزی اور پھلوں کا میعار چکیا کارڈ آویزہ نہ کرنے پر متدد سٹالز اٹھانے کی ہدایت کوڑا اٹھاؤ لہور کلین بناو شہر کو گندگی سے پاک کرنے کا صفائی آپریشن جاری ساڑھے پانچ ہزار کوڑا تحال چڑکوں پر موجود تین سو مقامات تحال صاف نہ ہوئے سیکرٹری بلدیات ایم ڈی صفائی کمپنی اور ڈیپٹی کمیشنر کا مختلف علاقوں شہر پر بادلوں کا راج وقفے وقفے سے ہلکی بارش کہیں رمجم سورج کی بادلوں کے ساتھ آنکھ مچولی بھی جاری کبھی میٹھی دھوپ تو کبھی بادلوں کا سایا ہنڈی ہواوں کا زور بھی برقرار کل بھی بادل برسنے کی پیش گوئی پروفیشنل سکول کیڈمی کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات وزیر مملکت برائے ریونیو حماد ازہر اور صبائی وزیر میہ اسلم اکبال کی خصوصی شرکت تقریب میں ننے بچوں کی شاندار پرفارمنس قائدی آسم گرامر سکول کرین بلوگ کی بھی تقریب تقسیم انعامات میہ اسلم اکبال نے بچوں میں تحائف تقسیم کیے صبائی وزیر کا کہنا ہے کہ ہم سب کی منزل روشن پاکستان ہے سری لنکن کرکٹ ٹیم پر حملے کو دس برس بیٹ گئے دوہزار نو میں دہشتگردوں نے لیبرٹی گول چکر پر لنکن ٹیم پر حملہ کیا پولیس کے پانچ چوانوں نے جان دے کر کھلاڑیوں کی جان بچائی وارڈن بھی شہید ہوا اسپی ٹرافک سردار آسف خان کی شہید وارڈن تنبیر اکبال کی قبر پر حاصری پھولوں کی چادر چڑھائی حضرت شاہنایت قادری کے دو ستیرانوے سالانہ ارس کی تقریبات کا آغاز ڈائریکٹر جنرل محضبی امور ڈاکٹر تاہیر رضا بخاری نے رسم چادر پوشی سے افتتاہ کیا بڑی تعداد میں زائرین کی مزار پر حاضری فاتح خانی عقیدت کے پھول بھی نچھاور کیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات سابق چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ خاجہ محمد شریف کی اہلیا کیر رسمے کل ادا کر دی گئی سپریم کورٹ کے جسٹس منظور جسٹس شاہید موبین سابق چیف جسٹس انوارو الحق ایڈوکیٹ ازر صدیق سمیت دیگر جج ساہیبان کی شرکت مرہوما کے سالوں سواب کے لیے دعای مغفرت جنگلی حیات کے عالمی دن کے موقع پر جلو پاک میں تقریب کائناکات کیا گیا مختلف یونیورسٹیز کے طلبہ نے شرکت کی شہریوں کے جنگلی حیات کی تحفظ کے حوالے سے آگاہ کیا گیا گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے پھر اوپن شہریوں کی سیر و تفری سبز لون میں سیلفیوں کا دورہ بھی ہوا چھٹی کے روز تھنڈے تھنڈے موسم میں بچہ پارٹی کا موڈ بھی ہیپی ہیپی رہا اور پاکستان ڈربی ریس 2019 کیلیفورنیا نے جیت لی جنریشن کا دوسرا گولکی کوئن کا تیسرا نمبر سات لاکی نامی رقم فاتے جوکی کے نا موسیقی موسیقی